موسیقی کسان آندولن میں زیادہ سے زیادہ کسان دلی نہ پہنچ سکے اس کے لیے اب ٹرینوں کے راستے میں بھی بدلاؤ ہونے لگے ہیں بتا دے کہ فیروزپور سے ممبئی جانے والی پنجاب میل سو امبار کو دلی نہیں پہنچی اسے ریواری کے مارب سے ممبئی کے لیے روانہ کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ شرینگر سے پرانی دلی آنے والی ٹرین کو بہادرگڑ میں ہی روک دیا گیا جسے لے کر یوگندر یادو نے ٹویٹ کرا روپ لگایا ہے کہ ایک ہزار سے زیادہ کسانوں کو دلی جانے سے روکنے کے لیے پنجاب میل کے روٹ کو بدلا گیا ہے ایسے میں اب کسانوں کا گصہ سرکار کے خلاف اور بڑھنے لگا ہے امبالہ میں شمبو بورڈر کسانوں نے ٹرینوں کے روٹ ڈائیورٹ کیے جانے کو لے کر سرکار پر جم کر بھڑاس نکالی لیکن وہی ریلوے ادھکاریوں نے اس مسئلے پر کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا ہے بتا دے کہ راکیش ٹکی اتیاس ہو کے بعد اب ایک بار پھر پنجاب سے دلی جانے والے کسانوں کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا ہے ایسے میں اب کسان اپنے ٹریکٹر ٹرولیاں لے کر یا نیجی واہنوں سے دلی کوچھ کرنے لگے ہیں اتنا ہی نہیں جن کسانوں کے پاس ٹریکٹر و نیجی واہن نہیں ہیں وہ ٹرینوں کے ذریعے دلی کوچھ کر رہے ہیں لیکن اسی بیٹ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اور جو آروپ کسان نیتہ لگا رہے ہیں وہ حیران کر دینے والے ہیں بتا جا رہا ہے کہ پنجاب سے دلی جانے والی ٹرینوں کے یا تو روٹ بدل دیے گئے ہیں یا پھر انہیں رد کر دیا گیا ہے جس کے بعد کسانوں میں سرکار کے پرتی اور زیادہ ناراضگی بڑھ گئی ہے امبالا میں کسانوں نے کہا کہ آندولن کو کمزور کرنے کے لیے یہ سرکار کی اوچھی حرکتیں کر رہی ہے شمبو بورڈر پر کسان نیتاؤں کا کہنا ہے کہ ایسے ہتھ کنڈوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اس آندولن میں اب اپاہیج لوگ بھی پہنچنے لگے ہیں تو سرکار کس کس کو روکے گی وہی کچھ کسانوں نے ٹرینوں کے روٹ بدلے جانے کو لے کر سرکار پر حلہ بولتے ہوئے کہا کہ ایسا کر کے سرکار عام یاتیوں کے لیے بھی مشکل پیدا کر رہی ہے کیونکہ ٹرین میں صرف کسان ہی نہیں سامان نے لوگ بھی سفر کر رہے ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ سرکار اگر آندولن ختم کرنا چاہتی ہے تو سیدھا آندولن میں گولیاں یا بم ہی چلوا دے وہی کسانوں نے یہ بھی کہا کہ ٹرینوں کو الگ روٹ بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ٹرین کسان کو اتارے گی تو بھارت میں ہی اور کسان جہاں بھی اترے گا اسے وہی مدد دی جائے گی کسان نیتاؤں کے آروپ اور ریپورٹس کے بعد ہم نے ریلوے ادھکاریوں سے پنجاب سے دلی روٹ پر چلنے والی ٹرینوں کی جانکاری لینے کے لیے سمپرک کیا تو ادھکاریوں نے اس سمبند میں کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا ادھکاریوں نے دبی آواز میں کہا کہ یہ اوپر سے آدیش ہے میڈیا میں کچھ بھی بیان نہیں دینا امبالا سے اشوک اگروال کی ریپورٹ نئے سے نئے آتھکنڈا اس اندولن کو کمجور کرنے کے لیے اپنا رہی ہے یہ جو مرجی کر لے انٹرنیٹ بند کر دیا تھا اب یہ بسیں بھی بند کرنے جا رہی ہے ٹرینے کے روٹ ڈائپ آٹھ کر دیئے ان سے کچھ بھی بھرک نہیں ہونے بڑا لوگ تو پیدل مارت جانے کے لیے دیا رہا ہے اب آج لوگ تو جا رہے ہیں ایک ٹانگ والے لوگ جا رہے ہیں ٹوٹی بھوٹی ریڈیو پر لوگ جا رہے ہیں پیدل لوگ جا رہے ہیں سکوٹر اپر لوگ جا رہے ہیں یہ کس کس کو روگ لے گی کیسے روگ لے گی یہ عوام ان کالے کنونوں کے خلاف پڑا ہو گیا آج سارا دیش یو پی ساری کھڑی ہو گیا مجھے اندر سینگ کم بھول سر دلی جانے والی ٹرینوں کے روٹ ڈائیوٹ کرنے کے یا پھر انہیں رد کرنے کے خبریں سامنے ہیں یہ کس طرح دیکھتے ہیں دیکھنا کہے بھٹے سرکار اتنی کمینگیری پر گر گیا ہے نا حد سے زیادہ اس سے نیچ کام کیا ہو سکتا ہے چلو مان لیا کسانوں کے کارن وہ گھڑی کا روٹ بدلا ہے اس میں جو عام پاپلیشن تھی اس کا کیا حال ہوگا اس کو سوچو نا جسے گھڑی ستان پر پہنچنا کسی کا کوئی بھی جروری کاریا ہو سکتا ہے وہ واو جٹھا اٹھانگے دیر میں اٹھائیں گے ہم اس کی سخت نکیدی کرتے ہیں سرکار کے ایسے قدموں کی کسانوں کو تو پرسان کر ہی رہی ہے عام پاپلیشن کے کروپ سے بچے سرکار پھلال تو عام پاپلیشن کا کروپ بھی سرکار کے اوپر کروڑ دیکھ رہا ہے سب ہی کو دیکھ رہا ہے یہ کسان اندولن نہ رہ کر جن اندولن بن گیا ہے اس طرح کے ہچے ہتھخنڈے اپنا کے سرکار اس اندولن کو اور بھی بڑھکانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ اس اندولن میں کوئی بھی گربڑ کرا کے وہ دیش کی ستیتی اتنی ناجو کر دے کہ وہ امرجنسی تک چلی جائے اس چیز کو بیدرو کرانے کی ستیتی میں یہ ان کا کیا گناہ ہے جو کسان تو دھرنے میں جا رہے ہیں آج نہیں پہنچیں گے کل پہنچیں گے پرسوں پہنچیں گے لیکن ہمارا تو یہ کہنا ہے جب کسان اپنا بیگ لے کے گھر سے چل پڑتا ہے وہ اون ڈیوٹی ہو جاتا ہے وہ دو دن میں پہنچ جائیں گے اور لوگوں کا کیا بنے گا جو گنتہ وستان پر جانا کسی کا کوئی بھی کاریا ہو سکتا کوئی صدی میں جا رہا کوئی طریق پہ جا رہا کوئی ان کے لئے روٹ بدلنا کتنا مشکل پیدا کرے گا جہاں کسان اتر ہیں وہ ہندوستان میں اتارے ہونے وہاں بھی کسان ہیں بھوکھے نہیں مریں گے وہ ان کا سب کچھ وہیں پرابت کر پہنچے گا گردوارے پچائیں گے پنچائتیں پچائیں گے ہمارے خاپے اب تو ہمیں بڑی خوشی کی بات ہے پتہ لگایا میں دیکھایا کل ہریانے میں ریواری اترے ہیں وہاں ہماری خاپے بہت مجبورت ہیں وہ سب خرچ کھانے پینے ان کا اوہین کریں گی اور وہ ٹرینے میں وہاں سے واپس آئیں گے ایسے بھارتون لے گے پاکستان تو نہیں پچا دیئے وہ ہندوستان میں ہے کہیں بھی چھوڑ دو آ جائیں گے واپس دھرنے پر آ جائیں گے ایسی کوئی چنٹا کی بات نہیں ہے سرکار ایسے کاریہ نہ کرے ہم منتی کرتے ہیں تو نے دمن کرنا ہے نا گوڑی چلوا دے بمپ کروا دے وہاں بیٹھے دوراستے میں اکیلے کے لئے کیا بران کر رہا جتنے کھڑے بیٹھے ہیں وہاں پر بمپ چلوا دے دوں گوڑیاں چلوا دے دیکھتما سافر سانتی پوروک رہن دے سندولن کے کچھ بھی کر لے ہم اپنے مارک سے نہیں بھٹکیں گے سانتی اور انساسن جس طرح 39 دن سے چل رہا ہے اسی طرح چلے گا سرکار جتنا مرجی بہکانے کی کوشش کر لے کسانوں میں اتنا سیم ہے اکو اس اندولن کو اپنے جو پرانہ تجربہ ہے ہمارے لیڈروں کا اس کے انسار چلائیں گے اس کو کوئی بھی غلط کا دیا نکھائیں گے ہم سکت نکیت بھی کرتے ہیں سرکار کے ان قدموں کی اب سو بہانے بنائیں گے ڈرائیور راستہ پول گیا اب موڈی کا یہ بھی نہیں پتا یہ کہتے بھی شٹیرنگ اُدھر نکاٹ دیا ٹرین کا ڈرائیور نے اس کو یہ بھی نہیں پتا ہے آج وہ کہہ رہا ہم نے آج کا بیان ہے ہیڈنگ چار رہا ڈیڑھ سو کروڑ لوگوں کو مکان دیئے رہا اُلو تنو اکل نہیں ہے کسی سو کھلے ایک سو تیس کروڑ تو عباد دیا ہماری تنہاں ڈیڑھ سو کروڑ کو مکان کیس کو دیئے پاکستان میں بنا کے دے دیا کمگلہ دیس میں بنا کے دے دیا یہ ایسے بھی کہہ سکتا ہے ٹرین کا ڈرائیور نے جانبوچ کے اُتر کو کاٹ دی ہنڈے وال